عمران خان کی زندگی کا سوال ہے ان کے اوپر اس وقت چھے دفعہ آپ کا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پار جاتے ہیں آر تاریخ کو اگری کر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لیکن اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم ہم بے باس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کے لیے ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنے کو تیار دیں لیکن آپ عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ آر تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے ہم شامل ہوں گے اگر آپ نے ان کی جو یہ کیا کہتا ہے عدیالہ کی جو اس وقت میں کہہ رہی ہیں کہ صورتحال ہے جو لوگ یہ خود لگاتے ہیں تبدیل کر کے خود لگاتے ہیں ان کو یہ خود جا کر تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جا ان کے قریب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیل کے قریب آ کے بیٹھیں ان کو کہا ہوئے دور جا کے بیٹھو کہیں عمران خان بات نہ کر لے ان سے تو یہ ان کی اندر کی صورتحال ہے آٹھ سبتمبر کو ہم سب شامل ہوئیں گے اور میں پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل سوچنا بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کلیر ہو جائیں یہ پھر ہمیں آئے کے کہیں گے کہ جی بام پھٹنے لگے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ شار سو دھمکیاں آ کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں بام آ گئے ہیں ہم تو آ رہے ہیں آٹھ ستاری کو انشاءاللہ ہم نہیں اب رکیں گے ہم لیں گے اپنی جس ہمارے بھائی کو تو اندر ڈالا ہوئے جو ظلم کرنے باقی قیدیوں کو ملٹری جیلز میں جن کو ڈالا ہوئے جن کے گھروں پہ بھی تک ریڈ ہوتی ہے جب آپ ہمارا تماشا ٹی بی کے اوپر بنائیں گے آپ یاد رکھیں جو کرنے والے ہیں اپنے گھروں کا سوچیں آپ اگر گھرے لو کی خواتین تھوڑی سی لے کر یہ حال ہوگی ہے کل جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو کیا جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا مارکہ مارکیاں ہیں آپ ہم آپ ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کی گھر کی خواتین کا تماشا بنا کر رہے ہیں نئی تماشا بنتا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو آئندہ کے لیے بھی جو پیغام ہوگا اس قسم کا خان صاحب نے ان کو تین چار جو لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مخصوص جو پیغام دینا ہے وہ آکے دیا کریں گے آپ کو انشاءاللہ دوسرا عمران خان کی زندگی کا سوال ہے ان کے اوپر اس وقت چھے دفعہ آپ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاں پار جاتے ہیں آر تاریخ کو اگری کر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لیکن اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم ہم بے باس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کے لیے ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آکے بیٹھنے کو تیار دیں لیکن آپ عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ آٹھ تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے ہم شامل ہوئیں گے اگر آپ نے آہ ان کی جو آہ یہ کیا کہتا ہے عدیالہ کی جو اس وقت میں کہہ رہی ہوں کہ صورتحال ہے جو لوگ یہ خود لگاتے ہیں تبدیل کر کے خود لگاتے ہیں ان کو یہ خود جا کر تیسری دفعہ بدل رہے ہیں اور عمران خان ہم کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جا ان کے قریب ان کو جازت نہیں ہے کہ وہ سیل کے قریب آ کے بیٹھیں ان کو کہا وہ دور جا کے بیٹھو کہیں عمران خان بات نہ کر لے ان سے تو یہ ان کی اندر کی صورتحال ہے آٹھ سبتمبر کو ہم سب شامل ہوئیں گے اور میں پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بلکل سوچنا بھی نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کلیر ہو جائیں یہ پھر ہمیں آئے کہ کہیں گے کہ بام پھٹنے لگے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ شار سو دھمکیاں کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں بام آ گئے ہیں ہم تو آ رہے ہیں آٹھ ساری کو انشاءاللہ ہم نہیں اب رکیں گے ہم لیں گے اپنی جس ہمارے بھائی کو جو اندر ڈالا ہوئے جو ظلم کرنے باقی قیدیوں کو ملٹری جیلز میں جن کو ڈالا ہوئے جن کے گھروں پہ بھی تک ریڈ ہوتی ہے جب آپ ہمارا تماشا ٹی بی کے اوپر بنائیں گے آپ یاد رکھیں جو کرنے والے ہیں اپنے گھروں کا سوچیں آپ اگر گھرے لو کی خواتین تھوڑی سی لے کر یہ حال ہوگی ہے کل جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو کیا جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا مارکہ مارکیاں ہیں آپ ہم آپ ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کی گھر کی خواتین کا تماشا بنا کر رہے ہیں نئی تماشا بنتا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو آئندہ کے لیے بھی جو پیغام ہوگا اس قسم کا خان صاحب نے ان کو تین چار جو لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مخصوص جو پیغام دینا ہے وہ آکے دیا کریں گے آپ کو انشاءاللہ